لو جی تیسرے دن کا کھیل اپنے اختتام کو پہنچا جہاں پاکستانی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار بن کر ثابت ہوئی لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم یہ مقابلہ جیت گیا جس طرح آمر جمال نے تباہ کنبالنگ کر کے اسٹریلین بلے بازوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا لیکن بعد میں پاکستانی بیٹنگ لائن بھی اسٹریلین بال روک کے آگے بے باز ہوتے ہوئے نظر آئی سکسٹی ایٹ رنز کے اوپر پاکستان ٹیم اپنی ساتھ وکٹے گواہ بیٹا ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میٹ جو سڈنی میں کھیلا گیا پاکستان ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے تین سو تیرہ رنز کا ٹارگٹ دیا تھا جواب میں اسٹریلین بلے باز دو سن نڈینوے رنز پر آل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد پاکستان ٹیم کی جب بیٹنگ آئی تو سیسٹی ایٹ رنز کے اوپر پاکستان ٹیم اپنی ساتھ وکٹے گواہ بیٹا ہے محمد رزوات اور آمر جمال کریس پر موجود ہیں کھیل کا اختتام ہو چکا ہے کل چوتھا دن شروع ہوگا تو دیکھتے ہیں کیا پاکستان ٹیم کے یہ دو بڑے بلے باز کچھ کریں گے یا نہیں کر پائیں گے جس طرح انہوں نے پہلی ایڈن میں بڑیا بلے بازی کی ہے آمر جمال کی تعریف کرنی ہوگی کرکٹ کی دنیا کے اوپر اس وقت آمر جمال راج کرتے ہوئے تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کہ پاکستان ٹیم یہ مقابلہ جیت جائے گا یا نہیں جیت جائے گا کمنٹس میں آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجئے آمر جمال کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آمر جمال کے لیے آج آپ نے سو لائکس ہر صورت پورے کرنے ہیں تو یہ تھی دوستو آج کی بڑی ہمار جو آمرے آپ کو سب سے پہلے پہنچائے جیسے ہی کوئی نہیں اپنی اٹھاتی ہے اپنے دوستوں کو ضرور پہنچائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ نگے بان سب سے